اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آپ سب کے ساتھ ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنی ہے دوہزار تائیس میں ہونے والے آپ لوگوں کے دسویں نوویں گیارویں اور بارویں کلاس کے امتحانات سے متعلق کیونکہ آپ لوگوں کے امتحانات کا جو پورا پیٹرن ہے اس میں رد و بدل کرتی گئی ہے اور رد و بدل کیسے کی گئی ہے اور آپ لوگوں کا پیپر پیٹرن نیا کیا ہوگا تمام در تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام در تعلیم سے متعلق اہم ترین خبریں بروقت آپ تک پہنچ سکیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے گا اپنے ان دوستوں کے ساتھ جنہوں نے اگلے سال نومی کے دسویں کے گیارویں کے اور بارویں کلاس کے پیپر دینے ہیں اور ان کے لیے ویڈیو مفید ثابت ہو سکتی ہے پورا ویڈیو دیکھیں کہ کئی بسکرائب مت کرے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ فیڈرل بورڈ کے نومی اور دسویں کلاس کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان ہو گیا تھا تقریباً تین اور پانچ اگسٹ کو اس کے بعد جو ہے آج فیڈرل بورڈ نے ایک نیا مراسلہ ایک نیا علامیہ جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے آپ لوگوں کے امتحانات سے متعلق کس طرز کے اوپر ہونے ہیں آپ لوگوں کے نومی کے دسویں کے گیارویں کے اور بارویں کے امتحانات اس کے متعلق چیزیں لکھی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگوں نے انگلیش کی تیاری کرنی ہے اردو ہے انگلیش ہے آپ لوگوں کے باقی جو سبجیکٹ ہیں فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائیولجی ہے اور باقی جتنے بھی آرٹس کے سبجیکٹ ہیں آپ لوگوں کے جو طرز پر پر ہوگا وہ ایس ایل لو بیس پر ہوگا اب یہ ایس ایل لو کیا ہے ایس ایل لو بیسیکلی سٹینڈ سور ہوتا ہے سٹوڈنٹ لرننگ اوبجیکٹف باہر کی ملکوں میں اس کو اوبجیکٹف کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آخر ہم سٹوڈنٹس کو یہ چیز پڑھا رہے ہیں ایڈ د آئند آف دے دے سٹوڈنٹس ان سے کیا چیزیں سیکھیں گے لیکن پاکستان میں اس کو نام دیا گیا ہے فیڈل بورڈ کی جانب سے ایس ایل لو سٹینڈ فورڈ سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکم یعنی کہ سٹوڈنٹ اس کو پڑھنے کے بعد کیا چیزیں جو ہے وہ سیکھیں گے اس سے کیا آؤٹکم نکال سکتے ہیں تو اس طرز کے اوپر آپ لوگوں کے سال دوہزار بائیس کے اندر بھی امتحانات ہوئے تھے اور اسی طرز کے اوپر بلکہ دوہزار اکیس کے اندر ہوئے تھے اور اسی طرز کے اوپر آپ لوگوں کے دوہزار تئیس کے امتحانات ہوں گے چاروں جماعتوں کے اب اس کے لئے انہوں نے کوئی آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹیکس بک نہیں انہوں نے سپیسیفائی گی آپ کا جہاں سے دل کرتا ہے پیاری کر سکتے ہیں آپ کے کونسپٹس کلیر ہونا ضروری ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی اولیویلز کی بک پڑھ سکتے ہیں آپ کسی آؤثر کی بک پڑھ سکتے ہیں دیزنٹ میٹر تو یہ ایک جو ہے نیا سسٹم متعارف کروایا گیا ہے اور اب اس کو پرمننٹلی سال بھائی سال وہ فیڈرل بورٹ کنٹینیو کرے گا اس کے فائدے کیا ہے میں ایک چند ایک فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلا فائدہ تو یہ ہوگا جو چیز آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے میں کیا چیز سیکھ رہا ہوں دوسری چیز وہ رٹا رٹائر سسٹم وہ ختم ہو جائے گا آپ لوگوں کے کونسپٹ کلیر ہونا ضروری ہو جائیں گے اس کے بعد تیسری کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو آپ کے پرٹیکلر سبجیکٹ کے اوپر گرپ جو ہے وہ ہو جائے گی اب اس کے جو نقصانات وہ میرے خال سے کچھ نہیں ہے لیکن میری گزارش ہے باقی بورٹ سے بھی پنجاب کے جتنے بورٹ ہیں سندھ کے جتنے بورٹ ہیں کے پی کے جتنے بورٹ ہیں ان کو بھی اسی طرز کے اوپر جو ہے طلبہ کے امتحانات لینے چاہیے پڑھانا بھی اسی طرز کے اوپر چاہیے کیونکہ وہ جو رٹا رٹائر سسٹم ہے اس سے بچوں کو یاد تو فردہ ٹائم بینگ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن ان کے کنسپ نہیں کلیر ہوتے تو یہ آپ سب کے لیے ایک اپ ڈیٹ تھی جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے ساتھ تلوہ سوال کر رہے ہی تھے سر میٹرک کے نتائج میٹرک کے نتائج میٹرک کے نتائج تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ بائیس اگست کو آپ لوگوں کے پریکٹیکل ہونے پنجاب کے تمام بورٹس کے اس کے بعد آپ لوگوں کے جو ریزلٹ ہے وہ کمپائل ہوگا توقع یہ ہی ہے کہ اگست کے آخر میں اور سبتمبر کے شروع میں آپ لوگوں کے نتائج کا اعلان کرتی آ جائے گا چیسے ہی اس کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جنہوں نے اگلی سال فیڈل بورٹ کے تھرو امتحانات دینے ہیں ان کی لئے ویڈیو مفید ثابت ہو سکتی ہے اپنے مزوان ارحمت کچھ عزت دیجئے اللہ نکے بان